بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسے کے فیرے ویڈیو میں آپ کو بیٹری جنکشن بلاک اسمبلی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس میں کیا قیادہ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی جو وائرنگ کنیکشن ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی وائر کار سے آتی ہے اور فرچارچ ریلے کی بیٹری میں لے بی بیٹری میں لے جی ان سب کی وائرنگ کنیکشن آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے دوستو شروع کریں گے یہ جو فری چارج ریلے ہے اس سے کیس کی کنیکشن کس طرح ہوتی ہے اور کھا سے آتی ہے تو دوستو یہ اس کی کنیکشن بالکل عام ریلے کے جیسے ہوتی ہے یہاں پر میں یہ لکھا ہے اس میں دو کوئل کی وائر ہوتی ہے جو کی ریلے کو ایکٹیویٹ کراتی ہے جیسے کی عام ریلے ہوتی ہے ایک کو آرت اور دوسری کو پاسٹیو سپلائی میں جائے تو وہ ریلے ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور اس میں دو کنیکشن جو ہے وہ کنیکٹ ہونے والی ہوتی ہے تو اس پری چارج ریلے میں جو اس کوئل کی ایک نمبر وائر ہوگی وہ آرت ہوگی اور اس کی دوسری وائر فور منیجمنٹ کے سرکٹ سے آئے گی اے پور منیجمنٹ کے اس تیسری نمبر گریپ وان ٹو تری اس گریپ میں اسے جو تین نمبر وائر ہوگی فیلے وان ٹو تری یہ تری نمبر جو وائر ہوگی یہ ریڈ وائر ہوگی اور یہ اس یہ جو پری چارج ریلے ہے اس کو ایکٹیویٹ کرانے کے وائر ہے جو کہ اس گریپ میں تیسری نمبر یہ والے جو گریپ ہے جو یہ جنگ چندلہ کی اس والے گریپ میں جو تیسری نمبر وائر ہے یہ اس ریلے کو کی کوئل کیوار ہے جو اس ریلے کو ایکٹیویٹ کرانے کے لیے اور اس کے جو مین وائر ہوتے ہیں جس ایک ریلے میں ایک مین وائر ہوتے ہیں جو یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں عام ریلے میں جو یہ دونوں میٹو اس کی مین ویر یہ والی wire جب ریلیکٹیویٹ ہوتی تھی یہ ویر اس ویر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں یہ منس کی ویر جو بیٹری سے آتی ہے وہ آوٹ سیٹ جو ویر منس کی جاتی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی لیکن یہ ویر اس ریزسٹنس کے تو اس ریزسٹنس تو اس کی آوٹ ویر جو ہے یہ ان دونوں کو کنیکٹ کرتی ہے لیکن بیچ میں یہ ریزسٹنس لگا تھا ہے جو کہ کرن کے فلو کو کانٹرول کرتا ہے اس کو لیمٹ میں لاتا ہے اب اس کے بعد یہ والی ریلہ کی کنیکشن تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کوئل کی دو وائر ہوتے ہیں ایک ارت جو کہ اس گریپ میں یہاں سے اس کے اوپر جاتے ہیں یہ دوسری نمبر جتار ہے اس مین گریپ میں جو اس مین گریپ میں جو دوسری نمبر وائر ہے یہاں سے اس کے اوپر ارت جاتے ہیں کوئل کی اور کوئل کی جو فزٹیو وائر ہے یہ والی یہ اس گریپ میں جو تین نمبر ریڈ وائر ہے اور یہ پور مینجمنٹ سے اس کے اوپر آتے ہیں اس کو وہ کانٹرول کرتا ہے اور آٹ وائر یہ دونوں کنیکٹ کرتے ہیں تو اس دونوں کو کی بیچ یہ والی ریزیسٹر لگاتا ہے جو یہاں سے جو کرنٹ نکلتا ہے اس ریزیسٹن کے درو کم ہو کر باہر نکلتا ہے اب اس میں جو یہ مین ریلے ون ہے یا پھر مین ریلے بی اس کی کنیکشن آپ کو بتاتے ہیں دوستو تو اس کے لئے بھی یہ آم ریلے کی طرح اس کی کنیکشن ہوتی ہے دو اس میں کوئل کی وائر ہوتے جو بھی ریلے اکٹیویٹ کراتے ہیں اس میں ایک عرض ہوتا ہے اس میں ایک عرض ہوتا ہے جو اس گریپ سے ہاتے جیسا کہ میں نے فہلے بھی آپ کو بتا ہے اس گریپ میں جو دوسری نمبر 13 کی اس کی کوئل کی عرض کی وائر ہوتے اور اس کی قائل کی دوسری جو ریلے کو اکٹیویٹ کراتی وہ پاور مینجمنٹ سرکٹ سے آتی ہے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں پار مینجمنٹ سرکٹ کی یہ تیسری نمبر گریپ میں تیسری نمبر گریپ میں چوتھی نمبر جو آیر ہے تیسری نمبر فریچارج لے کی اور چوتھی نمبر اس ریلے کو اکٹیویٹ کراتی ہے یہ اس ریلے کو اکٹیویٹ کراتی ہے تو جب یہ ریلے اکٹیویٹ ہوتی ہے تو اس کے جو آم ریلے کی دو کنکشن ہوتی ہے یعنی اس جب یہ ریلے اکٹیویٹ ہوتی ہے اس کی کوئل کی اکٹیویٹ ہوتے تو یہ دونوں آپس میں ڈائرک کنکٹ ہو جاتے جو بیٹری سے جو مینس آتی ہے وہ وائر اور جو انوارٹر کی طرف جاتی ہے یہ مطلب یہ مینس کی جو جو منس کی اٹھی آتی ہے وہ ڈائرک آہ اس ریلے کے دروں باہر چلی جاتی ہے اس وائر میں انوارٹر کی طرف منس والی وائر میں انوارٹر کی طرف چلی جاتی ہے امید کرتا ہوں اس دونوں ریلے کی کنکشن آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ان دونوں کی ایک ایک وائر ارت ہوتی ہے ایک وائر آہ اس کی بھی فور منجمیٹ اسی آتی ہے ایک وائر اس کی بھی پور منجمیٹ آسی ایٹیو سے آتی ہے جب یہ کنیکٹ ہوتی ہے تو یہ وائر ڈائریکٹ جو ہے منس کی وائر ڈائریکٹ انوٹر کی طرف جاتی ہے اور جب یہ ریلیکٹیویٹ ہوتی ہے تو اس سے جو منس کی یہ جو وائر نکلتے ہیں یہ اس ریزیسٹنج کی ترو بائر نکلتی ہے اب اس میں جو یہ والی ریلے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں ریلے جی تو اس کی بھی سیم اسی طرح کنیکشن ہو گی ایک اس میں کوئل کی ارت ہوگی جو اس گریپ کی دوسری نمبر فن سے یہ جو ارت کی وائر ہے یہاں سے آتی ہے اور کوئل کی جو سپلائی ہے جو کے پور منیجمنٹ دوستو پھر وہی گریپ اور اس گریپ میں دوسری نمبر ہوئے دوسری نمبر جو ہے وہ اس ریلے کی کوئل کی وائر ہے جو اس ریلے کو اکٹیویٹ کراتے ہیں جب اس کو ارت ہو فیلے سے اس کو ملا ہوتا ہے اور جب پور منیجر سے اس کو سگنل ملتا ہے تو یہ ریلے اکٹیویٹ ہوتی ہے اور اور یہ ریلے جو ہے یہ جو پاسٹیو بیٹری سے کے جانب سے جو فازٹیو سپلائی آتی ہے اس وائر میں وہ ڈائریک اس وائر سے انورٹر کی طرف نکل جاتی ہے جو فائزٹیو والا یا فرم فلس بیلکہ ہوتا ہے اس وائر سے ڈائریک نکلتے ہیں تو یہ تو ہو گئی اس کی ریلو کی کنیکشن کے اس اس کی یہ والی لے یہ والی لے فریچارچ لے ایک انٹیکٹر کی کنیکشن تو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی بیٹری کرنٹ سنسر جو لگا ہوتا ہے تین وائر والا اس کی کنیکشن بھی آپ کو بتاتا چلو تو اس کی فائلی جو گرین نمبر وائر ہے وہ اس کے ساتھ جو کمپیوٹر لگا ہوتا ہے آہ سنسر بیٹری اولڈ ایج کا جو کمپیوٹر لگا ہوتا ہے بیٹری کا جو کمپیوٹر یا سرکٹ جو بھی آپ اسے بولتے اس کی فائلی وائر اس گریپ میں جو فانچ نمبر فن ہے گرین یہاں سے آتی ہے اس کی دوسری وائر اس گریپ میں جو چھے نمبر فن ہوگی یہ بلیک والی جو آپ کو نظر آ رہے یہاں سے آتی ہے اور اس کی تیسری وائر جو پنک ہے وہ اس کی فائلی نمبر وائر سے اس کی اوپر آتی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو اس کی وائرنگ ڈیاگرام آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی جب فری چارج ریلے ایک ٹیویٹ ہوتی تو اس ریزسٹنس سے وہ جو مینس والی وائر ہے وہ نکلتے ہیں اور جب یہ ریلے آف ہوتے ہیں اور یہ ریلے آنا ہوتے تو اس سے ڈائریک وہ مینس والی وائر نکلتے ہیں اور اس سے ڈائریک جو ہے وہ فلس والی وائر بیٹری کے جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی